دوستو جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم اور ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے موہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام مہندی ضرور آئیں گے اور امام مہندی ہمارے اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان مجلوموں کا بدلہ لیں گے بلکہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو ہار کا مزا بھی چکھائیں گے اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر آپ لوگ امام مہندی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نہ صرف یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں بلکہ فیس بک پر بھی اس سے جڑی ہوئی بہت ساری پوسٹ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سوال یہ ہے کہ آخر امام مہندی کون ہے اور اس انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان آج بڑی بے سبری کے ساتھ اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو دوستو حضرت امام مہندی سے جڑی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امام مہندی کب کیسے اور کیوں آئیں گے کہ امام مہندی آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں کتنا وقت ہے تو دوستو حضرت امام مہندی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیم دھرم یعنی یہودی مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک نیک دن ضرور سے ختم ہوگی اور دنیا ختم ہونے کے بعد ججمنٹ ڈے بھی ضرور ہوگا یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا لیکن دوستو بھلے ہی ان تینوں ہی دھرموں کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی اس بارے میں ان تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے جہاں تک ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیحہ ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیحہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا اس مسیحہ کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا لیکن مسلمان اس کو ایک مسیحہ کی طرح نہیں بلکی ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا یہ آنے والا مسیحہ کوئی مسیحہ نہیں بلکی وہی ہوگا جو جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے حالانکہ دوستوں مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے ان کے قیامت سے پہلے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں تک ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ اتارے جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی دھارم کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی یعنی کہ ہمارے یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہندی کا پیدا ہونا بھی ہے یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے یعنی نائنصافی قتل چولی ڈھگیتی ہے ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام مہندی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر سے ان سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے نہ صرف پوری دنیا میں ظلم و ستم اور نائنصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی ہی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جس میں ہر انسان کے لئے امن اور شانتی ہوگی دوستوں حضرت امام مہندی کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا ان کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا وہیں بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہندی کا جنب اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا یعنی حضرت علی کی نسل میں پیدا ہوں گے حضرت امام مہندی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے جب اللہ تعالی چاہیں گے یعنی کہ جب حضرت امام مہندی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے نائنصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے دوستوں جس وقت حضرت امام مہندی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں وہ امام مہندی ہوں کہ جس کا تم لوگ سیکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو اس وقت حضرت امام مہندی کی عمر لگ بگ چالیس سال ہوگی اور حضرت امام مہندی اپنے امام مہندی ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پوتر جگہ یعنی کی کعبے کے پاس کریں گے اور اپنے امام مہندی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہندی صفیت کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد کی کمیز کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی اور حضرت امام مہندی کی حکومت اس دنیا میں لگ بگ سات سال تک قائم رہے گی دوستوں بھلی قرآن میں حضرت امام مہندی کا ذکر نہ آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہندی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اتنا زیادہ کی جس کا ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن بھی نہیں ہے اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہندی کے ہماری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہندی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ ایسٹ یعنی مشرق کی سائٹ سے نکلے گا یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو چودھوی کا چاند نظر آتا ہے یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشنی دے گا اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان پر نظر آیا تھا کہ جب حضرت نو علیہ السلام کے دور میں توفان آیا تھا اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فیرون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمدر میں ڈوبویا گیا تھا اس وقت بھی یہ ستارہ بلکل پہلے کی طرح ہی آسمان پر نظر آیا تھا اس کے علاوہ عام طور پر بھی یہ ستارہ لگ بھگ ہر اسی سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے اور آخری بار یہ ستارہ انیس سو چھیاسی میں آسمان پر دیکھا گیا تھا اگلی بار امیدوں کے مطابق یہ دوہزار سار سے لے کر ستر کے بیچ میں نظر آئے گا اس کے علاوہ امام مہندی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاضی بنا امام کے حج کریں گے پر ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا منع کے مکان پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا کھون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا بہت سارے اسلامی کے سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود اس واقعے سے مراد وہ حادثہ ہے جو کہ 1989 میں مکہ شہر میں پیش آیا تھا کیونکہ دوستوں آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ 1989 میں عرب کے ہی کچھ لوگوں نے کعبے کے اندر گس کر نہ صرف حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا بلکہ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے امام مہندی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے ناممگین ہے کیونکہ دوستوں ایک ہی مہینے میں دو بار ایسا نہیں ہوتا ہے ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہندی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت امام مہندی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمارے یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام دھرم کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ساتھ عیسائی دھرم کے سب سے پوتر یعنی کی سب سے مقدس کتاب بائبل میں بھی موجود ہے یہی وجہ کی آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی جنگ ہو جس کو آنے والے دور میں ہم تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر دیکھ سکیں گے دوستو امام مہندی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے اس بات کا تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے لیکن ہاں زیادہ تر اسلامی سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہندی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بھی بتائی گئیں تھیں ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی